بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے خجور ڈیٹس یعنی خجور طاقت کا خزانہ کن کن چیزوں میں جسم کے لئے خجور مفید ہے کب کیسے اور کتنی مقدار میں خجور استعمال کرنی چاہئے خجور کھانے کا صحیح طریقہ اور اس کے کیا کیا فائد ہیں چلیں ناظرین چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب جی ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خجور طاقت کا خزانہ خجور جسم کو طاقت دینے کے ساتھ آساب قلب اور میدے کے لئے تقویت کا باعث بنتی ہے جنسی قوت کا بڑھانے اور اسے طاقت وعد کرنے میں بھی خجور بہت معاون ثابت ہوتی ہے جن لوگوں میں آگرین کی کمی ہو انہیں خاص طور پر خجور استعمال کرنی چاہیے خجور کمزور جسموں کو فربا یعنی موٹا بناتی ہے اس لئے جو لوگ بہت دپلے پتلے ہوں جن کا وزن کم ہو یا جنہیں سردی زیادہ لگتی ہو انہیں چاہیے کہ وہ خجور کو باقیدگی سے استعمال کریں خجور اور دماغی اور آسابی طاقت دماغ کرنے والوں کے لئے یعنی دماغی کام کرنے والوں کے لئے خجور ایک بے نظیر تحفہ ہے کیونکہ اس میں موجود لہمیات حیاتین اور ماضی نمکیات دماغ آساب کو طاقت بخشتے ہیں خجور کے متواتر استعمال سے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے جن لوگوں کے حادثوں اور پہروں میں راشہ یعنی کپ کپاہت ہو وہ بھی خجور کے مدد سے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دل کی صحت اور خجور کا تعلق خجور پر جو تازہ تحقیقات ہوئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ خجور میں پائے جانے والے مادنی نمکیات قلب کی حرکت کو منظم رکھتے ہیں دل کے سکر جانے اور پھیلنے میں کیلچم کا بڑا دخل ہے اگر روزانہ پانچ سات دانے خجور کے کھائے جائیں تو یہ دن بھر کے لئے ہمارے جسم کی کیلچم کی ضرورت پوری کر دیں گے خجور کے استعمال کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ایک استعمال سے خون میں کلسٹرول کی مقدار نہیں بڑھتی کلسٹرول کی مقدار خون میں بڑھ جائے تو دل کے دورے کا باعث بن سکتی ہے خجور اور نظام تنفت خجور بلگم کو خارج کر کے خانسی میں فائدہ پنچاتی ہے اگر اسے پابندی سے استعمال کیا جائے تو جب فیپرے عام طور پر بار بار خانسی کے حملوں یا نمونیاں کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں دماغ اساسی یعنی الرجی کے استعمال کی وجہ سے بھی فیپرے کمزور ہو جاتے ہیں ان کی خوشکی بڑھ جاتی ہے ایسی صورت میں دس عدد خجوروں کو گھٹھلی الگ کر کے باریک پیس لیا جائے اور ایک آنس مکھن بغیر نمک والا میں ملاکار نسم مقدار صبح نہار موں اور باقی نسم مقدار شام چار یا پانچ بجے استعمال کی جائے کیا رہے کس کے فوراں بات پانی نہ پیا جائے خجور زچہ بچہ کی مکمل غزہ خواتین کی بات شکایات کا دور کرنے کے لیے بھی خجور تجویز کی جاتی ہے سبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میرے نزدیک آئیام کی تکلیف اور شدت کے لیے پکی ہوئی خجور سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے خجور ولادت کے عمل میں بھی مدد دیتی ہے اگر بچے کی بدیش میں دشواری ہو تو خجور کے ساتھ دانیں گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیے جائیں اس طرح ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے بعض ماہیں اپنے بچوں کا اپنا دودھ نہیں دے سکتی کیونکہ ان میں دودھ کی کمی ہوتی ہے ایسی ماہوں کو چاہیے کہ دودھ کے ساتھ خجور کا استعمال جاری رکھیں کیونکہ خجور دودھ پیدا کرنے والے کھلیات کی پرورش کر کے انہیں فعال بناتی ہے حضرت عمام محمد احمد دیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو خجور کھلانے سے لڑکا پیدا ہوگا جو کہ حلیم خوبصورت اور بردبار ہوگا زائدہ بچوں کے لیے بہترین گھٹی خجور ہے اگر آپ خجور پسند نہیں کرتے یا استعمال نہیں کرتے تو آج سے آپ خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کرائیں یہ ایک بہترین ٹانک ہے خون کی کمی کے ساتھ آپ کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے سی ناظرین کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو اصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو موسیقی